موسیقی 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 ہمیں بلائے ہماری کمپنی لہور میٹنگ کے لئے ہم وہاں رہیں گے تین دن اور نکلیں گے گھر سے بلکل صبح صبح تو چلیے اپنے سفر کا آغاز کریں موسیقی 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 چورا تھا ٹائم یہ موسیقی 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 بھائی جان اب ہم نے بائک چھوڑ دی ہے وہ پیٹرول ڈالوا کے اب واپس چلے جائیں گے یہاں سے ہم بلال ٹریول یہ ساتھ میں ہی ہے بلال ٹریول بہدر جائیں گے وہاں پہ ہمارے دوست کچھ آگئے ہیں کچھ آ رہے ہیں اور کچھ دوستوں کو راستے سے کرنا ہے تو پھر ہم لاہور کے لیے نکلیں گے پورے پانچ بجے پانچ بجے کا ٹائم تھا ہم تو پورے ٹائم پہ پہنچ گئے بلکہ پہلے پہنچ گئے ابھی تو تقریباً میرا خیال ہے چار بچ کے سترہ منٹ ہوئے ہیں اور ابھی کوئی بھی دوست ہمارا نظر نہیں آرہا جو جس نے فون کیا تھا ہمیں کہ میں پہنچ چکا ہوں وہ بھی نظر نہیں آرہا تو ابھی انتظار کرتے ہیں سب دوستوں کا پہنچ بچ کے ایک منٹ میں ہماری بس یالکوٹ سے روانہ ہو گئی ابھی ہمارا سفر شروع ہوا تھا کہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست نے بس میں لی اینٹری اور ہم نے ان کا استقبال کیسے کیا دیکھیں ذرا اب ہم یہاں فجر کی نماز عدا کریں گے تھوڑی دیر سفر کے بعد اب نماز کا وقت ہے یہ ریسٹ ہاؤس سیالکوٹ سے لاہور موٹروے ڈسکا کے مقام پر تعمیر کیا گیا جس سے اس روڈ پر سفر کرنے والے لوگ مستفید ہوتے ہیں ابھی فی الحال یہاں پر صرف مسجد ہے لیکن پیٹرول پمپ اور مارٹ بغیرہ کی کنسٹرکشن ابھی جاری ہے اس طرح کے اور بھی ریسٹ ہاؤس تعمیر کیا جارہے ہیں سٹے کرنے کے بعد ہم سیدھا اپنی سیٹ پر گئے اور سو گئے اور جب آنکھ کھلی تو ہم لاہور پہنچ چکے تھے پوچھیں گے بھائی ہم کہاں پہنچے ہیں بھائی ہم پہنچ گے تاج مہل ہمارا بریک فاس ہے آج مہل میں پہنچ گئے ناشتہ ایک چیز میں پوچھوں گا بھائی یہ کیا پکڑا ہوئے یہ کیا ہے پتر تیری ہونا یہ کا پکڑی تلاش دیری یہ کیا ہے آج کے interessant پکڑیا، پکڑیاں، دے máu اس گپسے پہلے اب آپ جانے شکل پورے پاکستان سے آئے لوگوں کو ناشتے کے بعد ان کے متعلقہ ہوتل کی گاڑیوں میں بٹھا دیا گیا اور پھر ہم ہوتل کی طرف چل دئیے تو سینز کچھ ایسے ہیں جی جناب ہوتل ہم پہنچ چکے ہوتل کا نام رمادہ ہے اگلا نام مشکل ہے تو مجھے نہیں آتا ہوتل فائیو سٹار ہے اور فائیو سٹار ہوتل ہونے کی وجہ سے ہر سہولت یہاں پر وہی اثر ہے اس کے بارے میں صرف اتنا ہی بتائیں گے فلحال ہم سیکیورٹی چیک کروا لیں اور پھر ہم آپ کو اس کی لابی دکھاتے ہیں اور لابی میں ہی شاید ہمیں چاپی بھی دے دی جائے ہوتل تو ہم پہنچ چکے ہیں لگے ہم نیچے جا رہے ہیں ہال میں موسیقی 2000年 بعد موسیقی 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 اور یہاں ہم اپنے ناظرین کو ایک اہام خبر سے آگاہ کریں گے کہ چابی کے انتظار میں لوگ ہال میں ہی سونے لگے موسیقی اور کچھ لوگوں نے جن میں میں بھی شامل ہوں تقریبا پچاس کب چائے کے پی لئے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہوتل جاتے ساری ہمیں چابیاں دے دی جائیں گی کیونکہ ہم صبح نو بجے ناشتہ کرنے کے بعد ہوتل میں پہنچ چکے تھے اور اب ٹائم ہو گیا تھا تقریبا پارہ پی ایم کا تو ابھی تک ہمیں چابیاں نہیں دی گئی تھی اور ہمارا سیشن جو ہے وہ دو بجے سٹارٹ ہونا تھا مطلب ہے ایک گھنٹہ لنچ کا اور ہمارے پاس صرف ایک گھنٹہ بچا اگر ہم یہاں بیٹھے بیٹھے انتظار کرتے رہے تھے تو ہمارا سیشن میں ہی سو جاتا تو ہم نے پھر لگائی ایک سکیم وہ سکیم کیا ہے چلیے دیکھتے ہیں جو پہلے آ جائے جو پہلے آنے 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 کے لئے یہ بھائی نہ رہے اب ہم شام کو پیچھ آبی کسید کریں گے فیلال ہم لیفٹ مانگوا رہے ہیں ہم آگے جی فورت فلور پر یہاں ہے بوس کا کمرہ کمرے کا ریویو آپ کو شام کو دکھائیں گے کیونکہ ہمیں کمرہ تقریب ہے تقریب ہے شام کو ہی ملے گا اب یہ ہمارا لنچ شروع ہے اور پھر سیشن شروع ہو جائے گا بوس کو ریڈور سے جاتے ہو کمرہ کھلنے کا وہی سین ہے کارڈ سے انٹری ہے اور یہاں آپ ویڈیو بند کریں گے کیونکہ ریویو آپ کو شام کو دکھائیں گے اللہ حافظ رکھتے ہیں ویلکم بیک آفر دا سیشن گوڈ ایونگ ہم جی تو چینج کر چکے اور پلان جو ہے ہمارا رات گزارنے کا ارسلان بھائی بتائیں گے جی ارسلان بھائی کیا پلان ہے پلان یہ ہے کہ مارے گجرات کے کلی گیا پر روکے میں ہم ان کے روم میں رہیں گے چلیں 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 اس کا مطلب ہے چھاپا مارے ان کے روم میں بھائیوں کے روم میں ہے بھائیوں کیسے ہو بھائی آپ کو بھائیوں میں پچانتے نہیں ہوں پرسو چوک پرسو چوک چانتا ہوں ہم آپ کے کو لیگ ہے تو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے کیا سین ہے بھائی ہمارے پاس چابی رہتی ہے کیونکہ ہم نہ تو ہمارے پاس چابی رہتی ہے ہمارے جو ارسلان بھائی ہیں پچھے سے چوار جائے ان کے بعد ہمارے شاہ بھی رہتی ہے اب یہ بتائیں sur آج سنت اس وقت محبون join کون فیصلہ کیا آپ آپ روک پرسو بالی یہم بشوں یہم's بھائی رو ہی یہ واہ سائی وال رہ emphasizing دنیا کندے چلتے ہے ٹائم بہت ہے چلیں دینر ہے چلیں اور ہم جا رہے ہیں جی ڈینر کرنے کے لیے باقی کل میٹنگ کا دوسرا دن ہے وہ ہم اویس لی آپ کو نہیں دکھائیں گے لیکن اپنا جو کمرہ ہے وہ آپ کو ضرور دکھائیں گے اور آگے ہم یہاں پر کیا کیا کرنے والے وہ بھی دکھائیں گے یہ دیکھیں آپ بھی ہم اس ٹرک داؤنلوڈ کر کے دو یہ بھائی ویڈیو پر انتر محسن ہے ہم اس ٹرک دو محسن ہے جو اس ٹرک دو محسن ہے ہم اس ڈیو پر انتر ملک ہے یہ دو لیفٹیں ہیں اور ایک یہ والی ہے ایک یہ والی ہے بھائی کو لائک کریں اور سبسکیب کریں بھائی تو پہلے بھول ہی لے رہتا لیکن یہ دونوں لیفتیں ہیں بہت زیادہ لیٹا یہ بہت زیادہ لیٹا ہے یہ بیس محسن ہے اور ایدر والی کی کیا بھی اندیشن ہے اور یہی بھی گراند سے نیچے جا رہی ہے اب دیکھتے ہیں دونوں میں سے ڈالی لفت پہنچی آتی ہے دونوں میں پرس کر کے کمانڈ پہنچی ہے وہ والی لفت پہنچ رہی پہلے اس میں سے بیو نہیں آئے گا آئی تو پہلے لیکن اس کا بیو نظر نہیں آئے گا وہ والی مقبال ہو یہ کمانڈ میں بھو آف اسکرور پہ نہیں ادھر کمانڈ میں لکھوں گرم کھانا کہاں پہ بشر صدیق آدم خدمت میں آزر بشر صدیق آج کیا بنایا دینر میں آج تین چار کسیم کے لنگر ہوگے بیسمنٹ بیسمنٹ بھی کیا بھر گیا ہے وہ بھائی صاحب کو کبز دی یار کبز دی میرا پیٹ یہ کیا سار میرا 2000 years later بھائی جان ٹینر ہم نے کر لیا حضرت کرنے کے لئے بھائی رہے ہیں لیکن ایک بات ہے یہ بھائی کی فیلنگ سمجھنے کی کوشش کریں فیلنگ تو ہم سمجھتے نہیں ہیں اور فیلحال میں بات کر رہا تھا اس بھائی کو کبز دی یہ بتاؤ کتنی پلیٹے کھائی ہیں بھائی ہوش میں آؤ اس کو آن سبسکرائب کرو ہم ایسے پرانی ہیں جو کھانا کھانے کے بعد حضم کرنے کے لئے پتہ نہیں کتنے کلومیٹر چل کے آگئے ہیں ہم چلتے چلتے لیبرٹی چوک پہنچ چکے ہیں اور ہم گمیں نہیں ہیں یہ پیسے چونکا بیو آ رہا ہے یہ پیسے چونکا بھی ہو آ رہا ہے لے جی بھائی جان دہائی کلومیٹر سفر کرنے اور تصویریں اور درکشاہی کرنے کے بات ہم نے سوچا کہ وابس چلتے ہیں کمیووی بغیرا دیکھتے ہیں کافی پیچے کافی پیچے straightforward ہم نے ٹائم پر اٹھیں گے پانچ بجے اٹھیں گے بھائی نماز کو ہوتی ہے نہیں يا سے پہلے ہی اٹھیں گے فجر کی نماز کو بعد اس پین تھی ہوگی ہے پانچ بجے اٹھیں گے اور سات بجے ہمارا ناشتہ ہے سب سے پیچھکی بتنے ہوٹر چل کر یہاں آپ کو اپنی ایکٹیویٹیز اس کا مبائل اٹھالا ہے بیل چوڑ لو جی تھکاور تو ہوئی لیکن مزا آیا اور باکی کی تا ہے باکی جلیے اوہی آجو یار سین رکھنے اور دوسرا کی تا ہی اوہ سرانہ تا ہی نا جا وہ کی تا ہی جی تا تیسرا اور تا دوسرا اور باہر چارج ہوئی اور جیسے ہی ہم اپنے کمرے میں آئے تیر پاس بھی چابی چابی کو آگ دیجے لاب گی بھی اب کھولے گا 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 اور جیسے کہ میں نے کہا اور جیسے کہ وعدہ کیا تھا کہ کمرے کا ریویو شام کو تو پیش خدمت ہے آج ہم آپ کے اپنے روم 408 کا کراتے ہیں جی تور سب سے پہلے درمازہ کھولیں گے کار لگا ہے ہوا ہے الیکٹرسیٹی آن ہے جس میں تیجوری ٹیپیکلی ویٹ مشین یہاں پر مل جاتی ہے مسلح بغیرہ رکھیا ہے اور آرٹومیٹک لائٹ بھی ہے سات میں علماری ہے جہاں بے آپ کو آپ کی پانی کی بھوٹنے بغیرہ ایمپورٹ اور الیکٹرک کیٹلو بغیرہ اور آپ کی چائے دودھ بغیرہ ہر چیز یہاں پر فروٹ کی باسکٹا بھی یہاں پر رہتی ہے اور ہمارے روم ٹور کا جو سب سے مین پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے باتھروم جیسا کہ آپ جانتے ہیں تو باتھروم دکھاتے ہیں میرے پاس ایک باتھروم ہے جو کہ سائز میں بہت چھوٹا ہے آپ دیکھیں یہ دوازہ بنکا دیا اور میرے پاس ایک ایک کپارٹنک بنچتا ہے جو کہ شاور کے لیے ہے شویشا لگا کے ڈوائٹ کیا گیا سامنے آپ کو کمورت یہ چھوٹے سے باتھروم کا ٹور ہے باقی دوسرا کمرا دکھتے ہیں بازروم کے باہر آتے ہی ایک بہت بڑا سا شیشا جس اپ کرنے کے لیے obviously مستر بینڈ یہاں پر موجود ہے اس کے دونوں ساڈ روپے فلحمن صاحب کو نظر آرہے ہیں ڈرور بگارہ اور ساتھ میں صوفہ اور ایک بہت بڑا انفرٹینمنٹ سسٹم یہ چھوٹا سا ہمارا روم کا ٹور ہے ملے گے کچھ دیر کے بعد اب تن کے لیے سب کچھ نہیں اللہ السلام علیکم ناظرین و حکرام آج ہی میٹنگ کا آخری دن ہے اور آج تھوڑا سا اللہ گللہ آج ہمیں یہاں سے ٹرائیول کر کے نشاہد جانا پڑے گا جو کہ تقریبا گیارہ کلومیٹر دور ہے ابھی ہم کپٹے پیس کر کے ریڈی ہو کے اور نچھے ناشتہ کرنے کے لیے پہنچیں گے اور پھر گاڑیاں آئیں گے ساتھ بچے چلو پاپس آج بھائی اب ہم ناشتہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس وقت دیکھ سکتے ہیں اب اندھیرہ ہی ہے ہر جگہ پہ یہ ارلی مورنگ اور ابھی یہ دیکھیں پورے ڈریس اپ ہو کے ناشتہ کریں گے کہ ٹائم اس منی ٹائم کو فالو کر رہے ہیں پھرڑ رہے ہیں اس وقت لیکن کو ہی نہیں ہم بیلڈنگ تو بیلڈنگ اور بہیگل تو بہیگل چلیں گے 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 بھائی لوگ پیچھے آپ دیکھی سکتے ہیں کہ گاڑیاں آباد چکی ہیں جو ہمیں رسیب کریں گی رمادہ سے سیدھا نشات ڈروپ کر دیں گی وہاں پہ ہمارا کمبان سیشن ہوگا پھر جینبل سیلز کانفرنس ہوگی اور پھر بس اور یہاں پہ کچھ ایٹ کرنا چاہیں گے میرے دوست سب سے پہلے سالانی سالانی صاحب بھائی بس صرف ایک چیز سے ڈار رہا ہے سرپرائز نہ کوئی میرے جائے وہ بھی نیٹیلنگ جو حالات کے مطابق تو لگ رہے نہیں ہوگا ہ سہیں ہستے جائیں اور مسکراتے جائیں اور اچھی خبریں لائیں بھائی بancer اللہ بلہ دبل ہوا ہو کہ ہوا جو بلی ماجی چاہیبے خود وو می گاڈ وومج کیو ہے سوئی ہمارے دیستادڑی ہیں مناب 급 بائی آئیت سے BR چلتے ہیں رشاد اور وہاں پہ آپ کو دکھایے رشاد کے ویوز ہم پہنچ چکے ہیں جی نشاہد آج سے تین سال پہلے میں آیا تھا اور آج بھی یہ ویسا ہی ہے سٹاپ تیسا ہی ہے کہنے صحیح سلامت کھڑا ہاں جی تو ہماری جو میٹنگ ہے وہ ہو گئی ہے ختم اب یہاں سے ہم پو سینٹر جا رہے ہیں اور اس کے لیے گاڑیاں تقریباً باہت تیار ہیں ابھی ہم لنچ کر رہے ہیں اور کچھ دیر کے بعد ہم یہاں سے نکل جائیں گے آخری مراحل چل رہے ہیں ہمارے ٹور کے ہاں جی ہم اس وقت موجود ہیں ایکسپو سینٹر میں تو ایکسپیکٹ دی ان ایکسپیکٹنگ لٹس سی دیکسپو سینٹر یہ وہی ایکسپو سینٹر ہے جہاں سے جی تو پاکستان لائیو نشر کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی پروگرامز ہمارے ساتھ ہیں جی ارسلان طرح نمانوں سے پوچھتے ہم کہاں ہے اسلام علیکم ایکسپو سینٹر میں چار پتہ لگا ہے چار پتہ لگا ہے موسیقی یہاں پہ ہماری انوال سیلز کانفرنس دو ہزار تیس شروع ہوتی ہے موسیقی 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 نیشنل انتھم کے بعد کیونکہ آپ کے بھائی کو ٹکنالوجی میں بہت انٹرسٹ ہے تو سکرین کے پسے منظر پہنچ گئے اور اس کے بعد یہ ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ تو بہت بہت بڑی شخصیات آ رہی ہیں جن میں علی احمد بٹھ فواد خان بھی شامل ہیں اور سب سے انڈپک سرپرائز بھی تھا ہمارے لئے تو دیکھتے رہی ہیں ایڈین آئیڈل کی طرح ہم آپ کو دکھائیں گے ہائی نون گوڈ سٹیلیں مطلب کمال کی آواز مطلب کمال کی طرح ہمارے لگوڈ سٹیلیں اور یہ ہے وہ کھانے کا حال جہاں پہ تقریباً پانچ سے چھ ہزار لوگ کھانا کھانے والے ہیں اور جب ہم کھانا کھاکا واپس آئے ٹو میوزیکل نائٹ کا آگاز ہو چکا تھا جباً کھانے پیک businessman lui من ستنامų چکا تھا مج thee وہ چھیں؟ واقعی چکا تھا موسیقی موسیقی اس موقع پہ ہم نے ہر طرح کا انٹرنیشنل ڈانس کیا موسیقی اور پھر یہ سب کر لینے کے بعد جو سرپرائز میں نے کہا تھا پھر ہمیں آیا اصلی مزہ موسیقی اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں گے صبح نو بجے ہم سب کی علاقہ جو بسیں ہیں وہ ہمیں ٹک کریں گے ہم صبح یہاں سے ہوتل سے تقریبا آٹھ بجے نکل جائیں گے تو صبح دکھاتے ہیں آپ کو ہماری واپسی کیسی رہے ترتک کے لئے آپ بھی سوئیں ہمیں بھی سننے دیں اللہ حافظ اسلام علیکم ناظرین و اگرام صبح ہو گئی ہے آج اتوار ہے مطلب کہ ہمارے واپس جانے کا دن اور پیکنگ ہم نے کر لی ہے کوئی سمان اب رہ گیا تو رہ گیا جاتے ہوئے نیچے سے ناشتہ وغیرہ کریں گے اور پھر اپنی اپنی گاڑیوں میں چلے جائیں گے سب لوگ قضافی سٹیڈیم میں اکٹھے ہونے والے ہیں اور وہاں سے مطلقہ شہر کی جو بس ہے کچھ لوگ ٹرین میں جا رہے ہوں گے اور ویسے وہ ترتیب کے ساتھ یہ جو ویڈیو ہے سپیشل ہمارے کچھ دوست ہیں جن کا شکریہ ادا کرنے کے لئے شوٹ کی جا رہی ہے تو سب سے پہلے مبشر سلیم صاحب اسلام نکم والیکم سلیم آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جیلا تین دن کے لئے اور بڑے کھلے سینے سے آپ نے خیر مقدم کیا ہمارا بھائینے سر ہمارے بڑے کوئی جیلنے والی بات نہیں اس میں خوب ہم نے انجوائے کیا آوٹنگ کی اور اس فیسٹیول کو بھی ہے خوب انجوائے کیا یہاں تک کہ رات کو تو کچھ زیادہ انجوائے کر بیٹھے انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پیر ملاقات ہوگی گجرات کے ویوز ہم نیچے جا کے لیں گے کیونکہ ابھی وہ دوست ریڈی ہو رہے ہیں رو ملاہے ہیں میں جب روم میں آئے ہیں تو مجھے لگا کافی بورڈ ہوں گے میں دو ہی لڑکے تھے جیسے ہی پھر وہ ایک ہوڑکا ہے میں چلو ٹھیک کمپنی ملے گی پھر اللہ کرنا ہے سوال دو لڑکیوڑا آگے سپیئی از دل میں ہونے چاہیے ہم نے ہمچ سے دیکھو ہم نے ہرے انجوائے کیا ہے یہاں بڑا یعنی کرو مجھے تو پتہ میں نے چلا 3 دن کو پھر کی پہلی بات ایسے لگا ہے جیسے کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہا ہوں کسی چیز کی ٹینچنی کوئی مسئلہ ہے ماشاء اللہ اتنے تفاق سے رہے ہیں کہ ہمیں وہ سمجھ نہیں آئی کہ ٹائم کیسے گزر گیا تو شاید ہم دو ہوتے تو کبھی بھی اتنا مزہ نہ آیا ناشتہ جی ہو گیا ہمارا اب ہم جا رہے ہیں گاڑیوں کی طرف تو ملتے ہیں گاڑی ہم نے اپنا سمان تو رکھی ہے لیکن ہم جا رہے ہیں اپنے گجرات کے دوستوں کے پاس وہ چبل جانا وہ مل کے بھی نگے گاڑی بس مل لے سائی والوالے سے ایک دفعہ پرس لے سائی وال بھائی 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 اللہ حافظ ناشاء اللہ حافظ بھائی وکہ اللہ حافظ بھائی دنیا کوئول شرپ دنیا نہیں بھائی بھائی جو اللہ حافظ رہا ہے ایڈی پہ ڈیگڑی تو کچھ رہا تھا نہیں جا سکتی وہ بہر پھرتے پہ اس وقت ہم سیالکوٹ کی گاڑی میں موجود ہیں سمان ہم نے رکھ لیا ہے ہم تھوڑی ہی دیر میں سیالکوٹ یہ لیے روانہ ہو جائیں گے اور یہ سفر ختم ہو جائے گا آخری ویوز ارسلان بھائی کے بھی بنتے ہیں بہت مزہ آیا بھائی بہت اچھا ٹائم سپینڈ ہوا ٹینشن نہیں بھائی ٹینشن بہت ہوئی لیکن ٹینشن نہیں ٹینشن لینے کا نہیں دینے کا بہت ہوئی لیکن لیتے ہیں ہی نہیں ایسی بات بک کی بہت انجائے کیا بھائی پھر ملے گا انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی